بھر رحمان رحیم اس ویڈیو میں ہم گیٹ جنرل پاسٹ پیپر پارٹو کو ڈسکس کرتے ہیں اینولیجی ہے پروگرام بروڈکاسٹ دیکھیں ہم پروگرام کو بروڈکاسٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو اس لیے جو آپ کے پاس یہ اپشن ہے وہ ٹیک ہے بک کو ہم پبلش کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو زیادہ لوگ اس کو پڑھ سکیں اس لیے آپ کے پاس یہ اپشن ٹیک ہے قیشن 11 میں آپ نے انٹی نمز جانے کے اپوزٹ ورڈز بچانے ہیں نمبر 11 ہے کنیکٹ اب کنیکٹ کا اپوزٹ زائر سی بات ہے سپیرٹ ہے کنیکٹ کا مطلب ہے ساتھ میں ملا دینا اس کا جو اپوزٹ سپیرٹ وہ یہ ہے کہ جدا کر دینا تو اس لیے آپ کے پاس سی اپشن ٹیک ہے نیکس قیشن 12 لسٹ 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 کہتے ہیں کہ جو دلچسپی نہ لیتا ہو جو انٹرسٹ نہ لیتا ہو یہ ورڈ زیادہ تر لیزی کے فارم میں یوز ہوتا ہے تو یہ جو اپیٹیٹک ہے یہ اس کا سینینم ہے اسی طرح لیزی بھی اس کا سینینم ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ آپ کے پاس ایکٹیو ہوگا کیونکہ لیزی کا اپوزٹ آپ کے پاس ایکٹیو ہے جو لسٹ لسٹ کہتے ہیں جو بندہ انٹرسٹ نہ لیتا ہو جو بندہ انٹرسٹ لیتا ہے زائر سی باتیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سی اپشن ٹیک ہے نیکسٹ ویشن بلیٹن جیسے کہتے ہیں کہ بلیٹن مس بہیوئر بلکل واضح اس نے بدتمیزی کی تو بلیٹن کہتے ہیں بلکل واضح اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ آپ کے پاس سیکریٹ یا ہیڈن ہوگا اب آپ نے اس میں سیکریٹ یا ہیڈن دیکھنا ہے یہ جو فورٹیو ہے یہ کہتے ہیں سیکریٹ کو یا ہیڈن کو جو چیز چپی ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں فورٹیو اس لیے آپ کے پاس سی اپشن ٹیک ہے نیکسٹ ویشن فورٹین ڈیلیٹ ڈیلیٹ مطلب ختم کر دینا ایریز اس کا سینینم ہے اور ہم نے اس کا اپوزٹ ڈیکھنا ہے یہ جو کریئٹ ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے ڈیلیٹ مطلب ختم کر دینا کریئٹ مطلب موجود میں لے کے آنا اس لیے ڈی اپشن آپ کے پاس ٹیک ہے نیکسٹ پیشن ہے جی آکوارڈ اس کا ہم نے اگین انٹینمز بتانا ہے تو اگین آکوارڈ کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایمبیرسنگ کوئی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں ہم آکوارڈ ہیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیفیکٹ بھی آکوارڈ کے معنی میں یوز ہو سکتا ہے تو اب آپ نے اس کا اپوزٹ دیکھنا ہے کہ وہ اس میں ایز ہو صحیح کمفرٹ ہو وہ اس کا کونوینینٹ ہو یہ سارے کے سارے اس کے انٹینمز ہوں گئے اور اگر آپ اس میں دیکھیں کہ زیادہ پریفریبل کونسا ہے تو آپ کے پاس بی یعنی کہ سموتھ ہے اس لیے آپ کے پاس بی آکوارڈ کا اپوزٹ ہے نیکسٹ پیشن ہم نے اینالوجی بتانی ہے ڈیپلیٹ انر ویٹ کی اچھا ڈیپلیٹ بھی کہتے ہیں جی ختم ہو جانا صحیح ہے مطلب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیپلیٹی ڈاپ الیکٹرون مطلب الیکٹرون سے خالی ہو گیا پی انجنکشن کو ہم ڈیپلیشن ریجن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹرون سے یا ہال سے خالی ہوتا ہے پوزیٹیو نیگٹیو آئن سے خالی ہوتا ہے فری چارج کیریہ سے خالی ہوتا ہے تو ڈیپلیٹ کا مطلب خالی ہو جانا اس طرح انر ویٹ کہتے ہیں انرجی سے خالی ہو صحیح جو بندہ کہتے ہیں کہ انر ویٹ مطلب انرجی سے وہ خالی ہو گیا اس میں کوئی انرجی نہیں ہے تو یہ آپس میں سیننمز ہے تو آپ نے ادھر سیننمز دیکھنے ہیں اب سٹینٹن ویکن کیا سیننمز ہے نہیں جی یہ تو آپس میں اوپوزیٹ وارڈز ہے انویگوریٹ ٹائرڈ انویگوریٹ کہتے ہیں انرجیز کر دینا اس لیے یہ بھی آپس میں انٹی نمز ہو گئے اوپوزیٹ ہو گئے ٹائٹن لوزن آپس میں انٹی نمز ہے ویری لیسٹ ریسٹ لیسٹ اگین ادھر بھی ان کا سیننمز کا ریلیشن نہیں بن رہا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ویری نسٹ تو ٹائیڈ نسٹ کو کہتے ہیں ریسٹ لیسٹ کہتے ہیں جو بندہ انزائیٹی میں ہو جو بندہ کنفیوزن میں ہو اس لیے یہ آپس میں سیننمز نہیں ہیں تو یہ جو سی اوپشن ہے یہ آپ کے پاس کوریکٹ اوپشن ہے اگزاسٹ انفیبل یہ آپ کے پاس کوریکٹ اوپشن ہے تو اس کا آنسر آپ کے پاس سی ہے اگزاسٹ بھی کہتے ہیں تکہ ہوا انفیبل بھی کہتے ہیں جو بندہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اس میں انرجی کی کمیوتی اس لیے آپ کے پاس سی اوپشن ٹیک ہے نیکسٹ انالوجی ہنڈیلیم الومینیم انڈیلیوم ایک قسم کا برطن ہوتا ہے جو کہ الیومینیوم سے بنا ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کے پاس براس ہے وہ کوپر سے بنا ہوتا ہے اس لئے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے ایرن lead سے نہیں بنا ہوتا کاربن میںگنی سے بنا ہوتا ہے اور نہ ہی lead silver سے بنا ہوتا ہے اس لئے آپ کے پاس d option ٹھیک ہے نیکسٹ انالوجی Cabin ship cabin چھوٹے room کو کہتے ہیں اب ship کے اندر کئی سارے cabins موجود ہوتے ہیں صحیح تو اس میں آپ نے آپشن دیکھنے ہیں شپ کے اندر کیبنز موجود ہوتے ہیں کیا پائلٹ کے اندر ایرو پلینز موجود ہوتے ہیں نہیں جی تو آپ کے پاس یہ آپشن غلط ہے کیا سٹور روم میں کچنز موجود ہوتے ہیں نہیں جی یہ آپشن بھی غلط ہے کیا چیئر میں ویلز موجود ہوتے ہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ چیئر میں ویل ہو ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے اس لئے آپ کے پاس یہ آپشن بھی غلط ہو گئے اب آپ کے پاس دو آپشن رہ گئے اے اور سی اب دیکھیں کیبن شپ کا ایک پارٹ ہے اس طرح کوکپٹ بھی پلین کا ایک پارٹ ہے اور روم بھی بنگلو کہتے ہیں بڑے ہاؤس کو بڑے گھر کو وہ بھی روم بھی بنگلو کا پارٹ ہے اس لحاظ سے یہ دونوں ٹیک آ رہے ہیں اب اس میں زیادہ پرفریبل کونسا ہے دیکھیں زیادہ پرفریبل اس میں سی اوپشن ہے کیونکہ ایک شپ میں کئی کیبنز ہوتے اسی طرح ایک بنگلو میں، ایک گھر میں، ایک بڑے گھر میں کئی رومز ہوتے ہیں اس لئے آپ کے پاس C option ٹھیک ہے پلین میں آپ کے پاس E کی کوکپٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ پلین کو operate کرتے ہیں تو اس لئے یہ option بھی غلط ہے اور آپ کے پاس C option زیادہ preferable ہے تو C option آپ کے پاس ٹھیک ہے نیکسٹ انالوجی bullet gun barrel دیکھئے bullet gun barrel سے گزرتا ہے اسی طرح جو train ہیں وہ اپنے track سے گزرتا ہے bullet moves to the gun barrel a train moves to the track اس لئے آپ کے پاس E option ٹھیک ہے Thank you اگر آپ کے ویڈیو پسندے ہیں میں نے چینل ٹیکنیکل ایکسپلین کو سبسکرائب کیجئے